ملتا ہے در سے آخرت سے الواقعات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں آیاتِ قرآنیاں احادیثِ نبویہ اور کتبِ متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے ہم کسی ایک واقعہ کو موضوع سخن بنایا کرتے ہیں اور پھر اس واقعہ سے حاصل ہونے والے رنگ برنگ مدنی پھولوں سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھنیتیں کیے رہتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے سواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا دیان کے اہم مدنی پھول ممکنہ صورت میں اپنے پاس نوٹ کر کے قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا ان کو کروں گا اور جن کاموں سے بچنے کا ذہن دیا جائے گا ان سے بچنے کی سعادت حاصل کروں گا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلو علیہ صل اللہ علیکم تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عزوجل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ مبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی عیون الحکایات جلد ایک صفحہ 354 پر ایک واقع ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ القوی کو یہ فرماتے سنا ایک مرتبہ ہمارا کافلہ ملک شام کے شہروں میں سفر پر تھا ہم راستہ سے ہٹ کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف جا نکلیں ہمارے رفاقہ میں سے ایک شخص نے کہا ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں اور پہاڑی علاقے میں آ گئے ہیں پہاڑی علاقوں سہراؤں اور جنگلوں وغیرہ میں بعض نیک لوگ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت کرتے ہیں آؤ ہم بھی ان پہاڑوں میں کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کو تلاش کریں اور اس سے اقتصاب فیض کریں اگر یہاں کسی واضح میں کسی عبادت گزار شخص سے ہماری ملاقات ہو گئی تو انشاء اللہ عز و جل ہمیں ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر انہوں نے ہم سے گفتگو کی تو ان کی حکمت آمیز باتوں سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی پہنچے گا چنانچہ ہم سب کافلے والے کسی عابد کی تلاش میں اس واضح میں گھومنے لگے ایک جگہ انتہائی نورانی چہرے والا ایک شخص نظر آیا جب ہم اس کے قریب پہنچے تو دیکھ کر بزارو کتار رو پڑا سیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس بزرگ سے پوچھا اے نیک انسان تم کیوں رو رہے ہو تمہیں کس چیز کے غم نے رولایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات سن کر اس عابد نے جواب دیا میں کیوں نہ رو ہماری اخروی منزل کے راستے بہت دشوار گزار ہیں اور ان راستوں پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی نیک عمال چھوڑ دیئے گئے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں لوگ خود حق بات نہیں کرتے لیکن دوسروں کو حق گوئی کی تلقین کرتے ہیں قول و فعل کے تضاد کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو نیک عمال کی ترغیب دلاتا نظر تو آتا ہے لیکن خود نیک عمل سے دور رہتا ہے لوگوں نے نرمی اور رخصت والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اکثر باتوں میں کسی نہ کسی طرح کی تعاویل نکال کر نیک عمال میں سسنی کرتے ہیں آج کل لوگوں نے نیک لوگوں کی پیروی چھوڑ کر نافرمانوں اور دنیا داروں کے مضموم افعال کی اتباع شروع کر دی ہے پھر اس عابض نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہنے لگا نہ جانے کیوں لوگوں کے دل اس فانی دنیا کی خوشیوں سے تو مسرور و شادا ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کی محبت سے دور ہے اس کی سچی محبت ان کے دلوں میں گھر کیوں نہیں کرتی زمین و آسمان کے مالک عز و جل کی محبت سے انہیں آشنائی کیوں نہیں ہوتی یہ اس کی محبت میں کامل کیوں نہیں ہوتے پھر وہ عابض چیخنے لگا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا ہائے حسرت و افسوس علماء سو کی فتنہ انگیزیوں پر ہائے شدت غم ان لوگوں پر جو گناہوں کے باوجود نازو نخرے کرتے ہیں اور بڑی جررت مندی سے دن دناتے پھرتے ہیں وہ عابض کچھ سوچ کر دوبارہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا علماء میں سے وہ علماء کرام کہاں ہیں جنہیں یہ توفیق ہو کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوں پھر ان کا نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہو اپنے آپ کو زاہد کہنے والوں میں حقیقی زاہد کون ہے آج کل ایسے عظیم لوگ کہاں ملتے ہیں اتنا کہنے کے بعد اس عابض نے رونا شروع کر دیا اور کہا جو حقیقی عالم اور حقیقی زاہد و متقی ہوا کرتا ہے اسے ہر وقت حشر کے میدان میں طویل قیام اس کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں کی فکر دامنگیر ہوگی اور اسے تو ہر وقت یہی فکر و غم ہوگا کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح اس کے سوالوں کا جواب دوں گا نہ جانے میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم کی آگ میرا مقدر ہوگی ایسی ہی باتوں میں غور و فکر کرنا علماء ربانیین کا محبوب مشغلہ ہے تھوڑی در خاموش رہنے کے بعد پھر وہ بولا میں کسرت کلام سے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں فضول گوئی سے بچائے اور ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیکی کی دعوت پر مبنی ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا لیکن جاتے جاتے ہمارے دلوں کو غم و ملال اور فکر آخرت سے بھر گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ اپنے اندر بہت سے عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں آئیے اپنی اصلاح کی نیت سے اس واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک عام طور پر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گردوں پیش رہنے والوں کو مسائب میں روتے اور شکوہ شکایت کرتے ہی دیکھا ہوگا مگر یہ اللہ والے کیسے مدنی ذہن رکھنے والے ہوا کرتے ہیں را چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے اور پہاڑوں کی طرف جا نکلے تو بجائے شور شرابہ کرنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے کے باہم مشاورت سے اس مشکل کی گھڑی میں بھی ایک نیک کام کی نیت کر کے اس کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں گویا زبان حال سے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا راستہ بھول گئے تو کیا ہوا ہم راہ جنت کی تلاش کے لیے کسی اللہ عز و جل کے نیک بندے کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کر لیتے اور اللہ والے کو تلاش کر کے اس کی صحبت سے فیض جاب ہوتے ہیں اگر کسی عابد و زاہد شخصیت سے ملاقات ہو گئی تو ان کی صحبت ان کی زیارت اور ان کی حکمت بری باتوں سے لطف اندوز ہوں گے اللہ عز و جل ہم سب کو اچھی صحبت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا ذہنہ تاب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ آشکانِ رسول کا کافلہ کسی عالم عارف اور عابد و زاہد شخصیت کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا وادیے بے عابو گیا میں ایک ولی اللہ خوفِ خدا سے سرشار گریہ و ذاری کر رہے ہیں یہ ساری دنیا سے کنارہ کشی کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنے والے حضرات کس قدر عالی مرتبہ ہوا کرتے ہیں روایات میں ان کے بارے متعدد طرح کے الفاظ ذکر فرمائے گئے بِہِمْ يُمْ تَرُون بِہِمْ يُرْزَقُون اور بِہِمْ يُنْسَارُون کے الفاظ اس بات پر گواہ ہیں کہ انہی اتعاد شعار عبادت گزار اور شب زندہ دار اور دین کے حقیقی وفادار حضرات کی وسیلہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں کھول دیے جاتے ہیں اور انہی کی مقدس شخصیات کے وسیلے سے مدد و نصرت عطا کی جاتی ہے یقیناً مجمع میں رونا اور رونے جیسی صورت بنانا لمبی لمبی دعائیں کرنا بہت آسان ہے مگر تنہائی میں سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمناک آنکھوں کے ساتھ فریاد کرنا اور دامانے تر لیے آہوزاری کرتے ہوئے مناجات میں مشغور رہنا یہ بہت دشوار ہے اللہ عز وجل ان مخلص افراد کا صدقہ ہم سب کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یو تو اللہ عز وجل کے نیک بندوں کا تعلق خواہ کسی بھی سلسلہ سے ہو وہ قابل احترام ہی ہوا کرتے ہیں مگر اگر قریب کی نسبت ہو تو اس محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے اس واقعہ میں سیدنا شیخ سری سکتی علیہ رحمت اللہ القوی کا ذکر ہے یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے بہت سے ناظرین سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ سے وہ بستا ہیں شیخ سری سکتی علیہ رحمت اللہ القوی سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ کے مشایخ میں سے ہیں اور بہت بلان مرتبے کے حامل ہیں شیخ کے مقام و مرتبہ اور ان کے زود و تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ روزانہ ایک ہزار رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی ارشاد فرماتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ عابد و زاہد اور کامل کسی کو نہیں دیکھا اور آپ کے علاوہ اور کسی میں یہ بات نہیں دیکھی کہ آپ کی عمر شریف اٹھانوے سال کی ہوئی مگر سوائے موت کے وقت کہ کسی نے کبھی بھی آپ کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا مقام غور ہے کہ خود اس قدر متقی و پارسان ہونے کے باوجود مزید علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے ایک اللہ والے کی صحبت میں حاضر ہیں اور ان سے سوالات فرما رہے ہیں ہم سب کو بھی چاہیے کہ سنتوں کی تربیت کی خاطر ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی عادت بنا کر ہر تیس دن میں تین دن مدنی کافلے میں سفر فرما کر عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں پائیں اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کا سامان کریں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت سے عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت سے بلا ناغہ شرکت کرنے والوں کو حصول علم دین کا شوق تلاوت قرآن نماز باجمعات اور دیگر عبادات کا ذوق نصیب ہوتا ہے یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین نیت فرمالیں کہ ہر جملات کو اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیا کریں گے یوں تو دعوت اسلامی کے دنیا کے بیشتر ممالک میں جگہ جگہ اجتماعات کی ترقیب ہوتی ہے تاہم اگر آپ کے ملک یا قریبی شہر میں ہفتہ وار اجتماع کی ترقیب نہیں تو ہر جملات کو پاکستان میں نماز مغرب کے بعد مختلف شہروں سے یہ ہفتہ وار اجتماع براہ راست مدنی چینل پر نشر کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے ہی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرما لیجئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اور نیکیوں سے لبریز مدنی محول ملے گا جی ہاں وہ مدنی محول جس کے بارے دنیا اہل سنت کے امیر ظلف رسول اکرم کے اثیر میرے آقا میرے رہبر میرے پیر ذو الفضل والکمال سیدی ابو بلال مولانا محمد علیاس عطار قادری دامت فیوزادہم القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی محول یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی دلائے گا خوفیں خدا مدنی محول شفائیں ملیں گی بلائیں ٹلیں گی یقیناً ہے برکت بھرا مدنی محول پلا کر میں عشق دے گا بنایے تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی محول جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک ہفتہ وار اجتماع میں حاضری کی نیت نہیں کی امیر احل سنت کی زبانی مدنی محول کا تعارف سننے کے بعد اب نیت فرما لیجئے کہ ہر جمعیرات دوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کیا کروں گا انشاءاللہ عزوجل میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت شیخ سری سکتی علیہ الرحمت اللہ القوی نے اس بزرگ سے پوچھا ایک نیک انسان تم کیوں روتے ہو تو اس عابد نے سبب گریہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں کیوں نہ رہوں ہماری اخروی منزل کے راستے دشوار گزار ہیں اور ان پر راستوں پر چلنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی چلے جا رہی ہے لوگوں نے نیک عمال چھوڑ دیئے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ خود حق بات نہیں کرتے لیکن دوسروں کو حق گوئی کی تلقین کرتے ہیں کول و فیر کے تضاد کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو نیک عمال کی ترغیب دلاتا تو نظر آتا ہے لیکن خود عمال سے دور ہے لوگوں نے نرمی اور رخصت والا راستہ اپنا لیا اور اکثر باتوں میں کسی نہ کسی تعویل کو نکال کر نیک عمال میں سستی کرنے لگے آج کا لوگوں نے نیک لوگوں کی پیروی چھوڑ کر نا فرمانو اور دنیا داروں کے مضموم افعال کی اتباع شروع کر دی اے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی سوچ رکھنے والوں اس عظیم الشان کلام کے ایک ایک جملے پر غور فرمائیے ہر جملہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے آخرت کے دشوار گزار راستے دیکھ کر نیک عمال چھوڑ دیئے گئے شہرائے بحیست پر چلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا واقعی آج ایسا نہیں ہے خوبصورت اور عالی شان مساجد تو ہیں مگر نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے صاحبِ نصاب تو بہت ہیں مگر اپنے اموال کی زکاة ادا کرنے والے بہت کم ہیں حج بہت سو پر فرض ہوتا ہوگا مگر حج کا فرض ادا کرنے والے سارے نہیں رمضان کا مہینہ سار میں صرف ایک ہی مرتبہ تشریف لاتا ہے مگر یہ سال بعد روضہ رکھنا بھی ہر ایک کو نصیب نہیں عبادت کے معاملات کو دیکھا جائے یا تجارت کو دینیات کی معلومات کا جائزہ لیا جائے یا اخلاقیات کی کیفیات کا ہر اعتبار سے ہم تنزلی کے عمیق گھڑوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں آہ صد آہ عملی اعتبار سے اس قدر سست ہونے کے باوجود بھی اپنی حالت کو بہتر بنانے کا کبھی خیال تک نہیں آیا ہمارے خالق و مالک عز و جل نے فست ابی کل خیرات فرما کر ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے مگر ہائے بدقسمتی ہم مال و منال جہو جلال اور فضل و کمال میں سب کو پیشے چھوڑ دینے کے سٹھان کر حلال و حرام کی تمیز اٹھا بیٹھے دنیا کی جھوٹی عزت کے حصول کے لیے سامنے والے کو جیسے بھی ہو نیچا دکھانے کی تھان لی اور غیبت چغلی گالی گلوچ فہاشی اریانی بدکاری اور بد کرداری کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر کے ہم گناہوں کی دلدل میں دھنسنے لگے خود تو لیکی کی طرف مائل نہیں مگر سب کو بھلائی کی طرف قائل کرنے کے پختہ ارادے لیے ہوئے ہیں آج تک اپنے گریبان میں جھان کر دیکھنا نصیب نہیں ہوا مگر گلی محلے کے ایک ایک فرد کی ساری نسل کھنگھالنے کا ڈھنگ مجھے آتا ہے اپنا آپ کوئی نہیں دیکھتا مگر کسی کی عزت اچھالنے کے لیے گھنٹوں غیبتوں اور چگلیوں کا سلسلہ روا رکھا جاتا ہے اپنے گھر میں گناہ اروجِ بام پر ہے بے پردگی بھی ہے فلم و ڈراموں کا سلسلہ بھی ہے اپنی اولاد کو نماز کے مسائل تو بڑی دور کی بات تعدادِ رکعات کی بھی خبر نہیں مگر جب کبھی اور جہاں کہیں بھی بیٹھیں گے کسی نہ کسی کو موضوعِ سخن بنا کر خوب لطارنے کا احتمام کریں گے انتہائی معذرت کے ساتھ بظاہر مذہبی وضا قطع رکھنے والے اور نیک صورت نظر آنے والے افراد بھی ایسے ہیں جو غیبتوں چگلیوں بدگمانیوں تحمتوں اور ترہ ترہ کے گناہوں کی گندگیوں اور غلازتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں انبیاء و اولیاء صلحاء و اتھکیاء اور باعمل علاماء کی سیرت سے دوری بھرتی چلی جا رہی ہے جبکہ غیر مسلموں کے کبھی افعال حد درجہ رغبت کے ساتھ نہ صرف اپنائے جاتے ہیں بلکہ ان گندے اور گھناؤنے افعال کا مرتقب بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے اس فعلِ بد پر اترارہ ہوتا ہے اے کاش ان تمام تر خباستوں اور قلبی رضالتوں سے جان چھوڑ جائے اور ہمارا ظاہر باطن سب ایک ہو جائے ہم ایک اور نیک بن کر جیئے اے کاش صد کروڑ کاش ہم دوسروں کے گناہ دیکھنے کی بجائے اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کی عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں یقیناً اپنا حال بھی سخت تشویش والا ہے حبِ دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفسِ بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب سختی میں حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا ہے التجائے غمِ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک صیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب اے خدا کردے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ عبرت انگیز مدنی پھول عطا کرنے کے بعد اس عابد نے ایک زور دارچیخ بلند کی اور چند دیگر نصیحتیں فرمانے لگا کیسے نہ جانے کیوں لوگوں کے دل اس فانی دنیا کی خوشیوں سے تو مشرور و شادا ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل کی محبت سے دور ہے اللہ کی سچی محبت ان کے دلوں میں گھر کیوں نہیں کرتی زمین و آسمان کے مالک عز و جل کی محبت سے انہیں آشنائی کیوں نہیں یہ اس کی محبت میں کامل کیوں نہیں ہوتے یقینا یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ آج دل دنیاوی لالچ کے پندے میں تو آگئے مگر کریم و رحیم رب جل مجدہوں کی محبت سے یک سر خالی ہو گئے علوم سارے کے سارے دنیا کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں دگریاں ساری کے ساری دنیا ہی جمع کی جاتی ہیں دن بھر کی مصروفیات کا تقریبا سارا وقت دنیا ہی کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے یہاں کی حقیقت کیا ہے آئیے سیدنا محمد بن نعیم علیہ رحمت اللہ العظیم کی بات سنیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الكافی کی بارگاہ میں عرض کیا دنیا کے حقیقت کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے اب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اس فانی دنیا میں چیمٹیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گرمیوں میں اپنے لیے دانیں وغیرہ بلوں میں جمع کر لیتی ہیں تاکہ سردیوں میں نے خوراک کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے اور آرام سے اپنی جمع کی ہوئی خوراک کو کھاتی رہے ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے ایک چیمٹی اپنے سوراک سے نکلی اس نے دانہ لیا اور دوبارہ اپنے بل کی طرف جانے لگی اتنے میں ایک چڑیہ آئی اور چیمٹی کو دانے سمیت کھا گئی اب نہ تو وہ چیز باقی رہی جسے وہ چیمٹی جمع کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ چیمٹی باقی رہی کہ اپنی جمع کی ہوئی چیز کو کھا لیتی میرے مدنی چنل کے ناظرین بیان کردہ مثال پر غور تو فرمائیے چیمٹی جمع مال کی طلب ہی میں ماری گئی سب جمع شدہ اناج دھرے کا دھرہ رہ گیا بلکل اسی طرح وہ انسان جس کو اگلے نمہ ہے کے بارے کوئی خبر نہیں وہ سو سو سال کے لیے مال جمع کرنے کی ٹھان لیتا ہے انجام کار ایک دن سب کچھ چھوڑ چھار کر قبر میں اترنا پڑتا ہے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمت اللہ الوالی المواعظ فی الاحادیث القدسیہ جس کا ترجمہ نصیحتوں کے مدنی پھول بوسیلہ احادیث رسول کے نام سے مکتبت المدینہ نے شاہ کیا کہ صفحہ پندرہ پر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو دنیا تو صرف اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اسے وہی جمع کرتا ہے جسے کچھ اکل نہیں اس پر وہی خوش ہوتا ہے جسے کچھ سمجھ بوجھ نہیں اس کی حرث صرف اسے ہی ہے جس کے پاس توقع نہیں اس کی لذات وہی تلاش کرتا ہے جو اس کی حقیقت سے نواقف ہے جس نے فنا ہو جانے والی نعمت اور ختم ہو جانے والی زندگی کا ارادہ کیا تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی وہ آخرت کو بھول گیا دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا اور اس نے گناہ کے ظاہر و باطن کا ارادہ کیا اللہ عز و جل پارہ آٹھ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے امام غزالی علیہ رحمت اللہ ہلوالی اسی رسالہ کے صفحہ انیس پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے کیونکہ میں کسی دل میں دنیا اور اپنی محبت کو کبھی جمع نہیں کرتا اے اللہ عز و جل کی محبت کے طلبگارو محبت الہی سے دل منور کرنے کا نسخہ معلوم ہو گیا دل سے جتنی دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی اسی قدر خالقِ ارض و سما پیارے پیارے اللہ جل وعلا کی محبت بھرتی چلی جائے گی تو آئیے نا فانی کی محبت سے دل پاک کر کے باقی کی علفت و عقیدت محبت و چاہت کو اپنے دل میں پروان چڑھائیں پرہ ستائیس سورہ رحمان آیت نمبر چھبیس ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے قل من علیہا فان بیبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ترجمہ کنزل ایمان زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی بالا میرے مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے کریم رب سے اس کی محبت کا سوال کریں محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت میں ٹا کر کرلفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا کی بے صباتی اور محبتِ الہی کا درس دینے کے بعد اس عابد نے پھر ایک چیخ ماری اور کہنے لگے ہائے حسرت و افسوس علماء سو کی فتنہ انگیزیوں پر ہائے شدتِ غم ان لوگوں پر جو گناہوں کے باوجود ناز نخرے کرتے ہیں اور بڑی جررت مندی سے دندناتے پھرتے ہیں یہ ذکر کرنے کے بعد اس عابد نے علماء ربانیین کے بارے کچھ کلمات کہے کیا لہے علماء اہلِ علم شخصیات کو کہا جاتا ہے علماء دو طرح کے ہوا کرتے ہیں عالمِ حق اور عالمِ خیر جن کا مقصدِ وحید لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا اور عشقِ رسولِ اکرم کے جام پلانا ہوتا ہے جبکہ علماءِ سو برے اور فتنے کو ہوا دینے والے ہوا کرتے ہیں مسلمانوں کے باہمی اتفاق و اتحاد کی جھجیاں بکھیرنا اور ایک دوسرے کو دست و گریبان کر دینا ان کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا ہے ان کے اپنے افعال اور اقوال میں حد درجہ تضاد پایا جاتا ہے ان کی صحبت میں وہ لذت اور چاشنی اور وہ مٹھاس نہیں ہوتی جس کو پا کر عام افراد بھی مقربینِ بارگاہ بن جایا کرتے ہیں یہ علماءِ سو اہلِ حق کو گمراہ کافر مشرق اور بدعاتی قرار دے کر ہما وقت جوڑ توڑ کے چکر میں لگے رہتے ہیں جبکہ عالمِ ربانی اور عالمِ حق حقیقی عالم اور حقیقی متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا ہے اس کے پیشے نظر قیامت کی ہولناکیاں اور وہاں کی سختیاں ہوا کرتی ہیں یہ حضرات طالبِ مولا اور عاشقِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و سنا ہوا کرتے ہیں ان کی مثال چودنی کے چاند اور سورج کسی ہوتی ہے جو خود بھی چمکتے ہیں اور سارے جہاں کو بھی تابانیاں عطا کرتے چلے جاتے ہیں ان کی توجہات کا مرکز اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہوا کرتی ہے اور یہ ساری دنیا کا رخ اسی طرح مورنے کا عظم کیے ہوئے ہوتے ہیں علماءِ حق کی پہچان کرانے کے لیے اگر ایک ہی عالمِ ربانی کا نام بطورِ مثال آپ کے سامنے رکھوں تو یقیناً علماءِ ربانیین کی بہت ساری صفات آپ کی سطحیں ذہن میں ابرنا شروع ہو جائیں گے یہ وہ عالم ہیں جن کے پر اثر اندازِ تبلیغ کی برکتوں سے ایک عالم مستفید و مستفید ہو رہا ہے نہ جانے کتنے ہی بے ایمان ان کے پر نور بیانات اور مدنی مذاکرات کو سن کر اپنے سینے نورِ ایمان سے منور کر چکے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے لیے جس را کا تعیون فرمایا باعطاءِ خداِ احکم الحاکمین اور بفیضانِ جنابِ رحمتُ لِلعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہی مدنی مقصد آج مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر ہے وہ عظیم مدنی مقصد ہی عمل کا ذہن بنانے نفرتِ مٹانے اور محبتِ پھیلانے والا ہے یہ مدنی مقصد انہوں نے اپنی زندگی کا بنایا لیکن یہ اس قدر عام ہوا کہ آپ کسی کم سن بچے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر یہ سوال کریں گے نا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے وہ یک دم یہ جواب دے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے میں نے مدنی چینل کے ناظرین میں نے آپ کے سامنے اس عالمِ حق اور عالمِ ربانی کا نام ذکر نہیں کیا مگر میرا گمانے غالب ہے کہ آپ کے دلو دماغ میں اس عظیم عاشقِ رسول کا نام اپنی تجلیات لٹا رہا ہوگا یہ وہی عظمتوں کا روشن مینار ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے خلیفہِ مفتیِ آزم ہند علامہ بدر القادری لکھتے ہیں کہ مسلک کا تُو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری امریکہ یورب ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حیرت شیخ صریح سکتی علیہ رحمت اللہ ہلکوی فرماتے ہیں آخر وہ عابد یہ کلمات کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا میں کسرتِ کلام سے اپنے رب عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں فضور گوئی سے بچائے اور ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیکی کی دعوت پر مبنی ہو دیگر نسائے کے ساتھ مختلف طرح کی نصیحاتیں کرتے ہوئے آخری نصیحات جو وہ عابد کر کے گئے وہ بھی بہت ہی زیادہ کار آمد ہے عموماً زیادہ بولنے والا بے احتیاطی میں گناہ بھی زیادہ کر جاتا ہے منحاج العابدین صفحہ 108 پر حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے مشہور محاورہ ہے جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفیر احمد یارخان نعیمی علیہ رحمت اللہ اہل کبیر میرے آج جلد 6 صفحہ 641 پر فرماتے ہیں جو شخص زبان کا بے باق ہو کہ ہر بلی بھری بات بے دھرگ مو سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے اس میں حیاء نام کی کوئی چیز نہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں سختی وہ دخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ گوزخ میں ایسے بے دھرک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدب بن کر کافر ہو جاتا ہے الامان والحفیظ میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر لب کھولنا اور مو سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجئے نہ شریف پڑھئے خوب خوب ذکرِ الہی کیجئے زبان کے امدہ استعمال پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سماعت فرمائیے سی بخاری جلدو صفحہ ایک ہزار ایک سو انتیس سی بخاری کی یہ آخری حدیث مبارکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سما مکی مدن مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ ارشاد فرماتے ہیں فرمائے دو کلمہ ایسے ہیں جو اللہ عز وجل کو بہت محبوب ہیں زبان پر ادائیگی میں بہت ہلکے ادھر زبان کھلی ادھر ادا ہو گئے لیکن میزان میں بہت وزنی ہوں گے پہلا کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے حضور ہو زبان پہ میری اکثر آپ ہی کا ذکر خیر اے عاشقان رسول جس شخص کی زبان تلاوت قرآن حمد و سنہ مناجات و دعا دھود و سلام ناد درد سنت و برے بیان اور دیگر اذکار سے تر ہے وہ زندہ اور جو بدنصیب ان تمام تر سعادتوں سے محروم فہاشی اریانی بدکاری بدکرداری پر مبنی گفتگو کرنے والا ہے اگرچہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا اٹھتا بیرتا ہے اس کے باوجود گویا وہ مردہ ہے سی بخاری جلدو سفہہ نو سو ارتالیس کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ تعالی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں قبلہ دین و ایمان کعبہ دلو جان سرور زی شان صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتُ اپنے رب کا ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے اللہ کا ذکر کرنے والا اس کا ظاہر نورِ عمر سے اور نورِ اطاع سے منور ہے جبکہ اس کا باطن نورِ علم اور نورِ مارفت سے منور ہے کتنی روشن حقیقت ہمارے سامنے آئی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خاکجیہ کرتے ہیں تو آئیے زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم سارے کے سارے اسلامی بھائی آج کے سلسلے میں جتنے بھی مدنی پھول بیان کیے گئے ان کو اپنانے کی نیجت کر لیں خلاصہ کلام کے طور پر ہم ایک دفعہ پھر آج کے اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نمبر ایک شکوہ و شکایت کی راہ اپنانے کی بجائے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے نمبر دو علم و عمل میں خان کتنا ہی برا مرتبہ نصیب ہو جائے پھر بھی صالحین کی صحبت اور طلبِ نصیحات کو ترک نہیں کرنا چاہیے نمبر تین برائیوں میں رغبت کو ایک دم ختم کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے نمبر چار کول و فیر کے تضاد کو ختم کر کے ظاہر و باطن کو شریعت کے تابع رکھنا چاہیے نمبر پانچ دنیاوی اور نفسانی خواہشات سے اپنا دامن پاک کر کے اپنے کریم و رحیم رب کی محبت سے دل کو سرشار کرنا چاہیے نمبر چھے بد مذہب علماء کی صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے ان سے دور و نفور رہ کر علماء اہل سنت کی پر نور صحبت کو اپنایا جائے نمبر سات فالتو باتوں کی عادت نکال کر کلام خیر سلاوت نات درس دیان دور شریف کی کسرت اور نیکی کی دعوت کی عادت کو اپنانا چاہیے اللہ عز و جل ہم سب کو توفیقِ عملِ خیر نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے